ہم چودہ گست منا رہے ہیں صبح تا نکلے ہیں پاکستان زندہ بہت ہمارے پاکستان کا بہت بڑی خوشی ہماری دن گلی تھی یہ سیلیبریشن کھل ڈھول کے کرنے چاہیے آج کسی قسام کا بھی جو ہے نپا بندی نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے اللہ پاکستان کا کہ اج آزاد ملک میں ہم لوگ خانس لے رہے ہیں آزاد سے زمین پوری قوم کو دوستوں کو دشمنوں کو جشنہ آزادی مبارک آزادی کے دن پر ہمیں یک جہتی کا مظاہرہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جشن آزادی کا چودہ آگست انویس سو سنتالیس میں جو ہمارا پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس کی خوشیاں ہم مناتے ہیں ہم مطلب کل سے جو ہے نامت پورے اسلامباد میں گوم رہے یہ ہمارے ساتھ دوست ہے یہ ہمارے ساتھ دوست پی آئی ہوئے ہم سب یہاں پہ جو ہے نا جشن آزادی مبارک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میری طرف سے تمام اہل وطن کو جشنہ آزادی مبارک ہم چودہ آگست منا رہے ہیں صبح سے نکلے ہیں خوشی منا رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک گمیں گے ہمارا پاکستان ہے پاکستان زندہ بہ یہ طرف سے پوری کون کو جشن آزادی چودہ آگست مبارک سب سے بیگست دے ہمارے پاکستان کا بہت بڑی خوشی ہماری دن بھی تھی اور میں لوگوں کو یہ پیغام دینے چاہتی ہوں سب سے پہلے تو ہمارے کنٹری کے لیے ہمارے ملک کو یہ سیلیبریشن کھل ڈھول کے کرنے چاہیے آج کسی کسا ہم کا بھی جو ہے نا پاپ بندی نہیں ہونی چاہیے اور خوشی کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ کرونا کے بعد تو تین سال ہم لوگ جتے پرشانی میں گلوارے ہر بندے میں سریس میں رہے ہیں لیکن آج کے دینے ایک ایسا دین ہے نا کہ اس کے بارے میں تو آپ جتنا کہیں کہ کام ہے اور قائد اعظام کا علامہ اقبال کا سب سے پہلے ہمیں تو ان لوگوں کا شکریہ دا کرنا چلی سب سے پہلے آئمین سیکنڈ نمبر پہ سب سے پہلے اللہ پاک کی ازاد کا کہا جا زاد ملک میں ہم لوگ خانس دے رہے ہیں ازاد سے زمین سارے اہل وطن کو میری طرف سے جشنہ آزاد ہوں میری طرف سے پوری قوم کو دوستوں کو دشمنوں کو جشنہ آزادی مبارک اور امید کرتا ہوں کہ اس آزادی کے دن پہ ہمیں یک جہتی کا مظاہرہ کریں گے مورم الحرام بھی کل رہا ہے اس کو دینی طریقے سے بھی سلیبریٹ بھی کریں گے اور میں عمرال خانس کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میں ان کے نگریے کے ساتھ ہوں انہوں نے جو سوچا ان کا جو ویجن ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر اس لیے کہ جو پچھلے ستر سال کا ہمارا ایک سسٹم تھا ایک طرف مافیا ایک قبضہ گروپ پتہ دی کیا کچھ کجرہ بڑا ہوا ہے ہمارے ہاں کم از کم عمرال خان نے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کے ساتھ جو انہاں ڈٹ موسیقی